ملت ٹائمز بیالیس جوان شہید ہو گئے تھے اسی گم میں پورا ہندوستان ڈوبا ہوا تھا سب کی نظروں میں بس اور سب کے دلوں میں سب کے دماغ میں ایک ہی بات بسی ہوئی تھی کہ کب ان بیالیس جوانوں کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے ٹھیک تیرہ دن کے بعد یا تین بچ کر تیس منٹ پر میراج دوہزار کے ذریعے سے پاکستان کے بالا کوٹ پر ہمارے یار فورس نے حملہ کیا جسے ایر سٹرائک ٹو پوائنٹ زیرو کا نام دیا گیا اس کے بعد ہندوستان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی لوگوں میں ایک خوشی الگ سی جاگ اٹھی لوگ مٹھائیاں باتنا شروع کر دیئے کیونکہ جب بیالیس جوانوں کے بدلہ بیالیس جوانوں کا بدلہ ہمارے یار فورس لے چکے تھے لیکن میڈیا نے اس معاملے میں جو کردار ادا کیا جو رول نبھایا یہ واقع دینی ہے جس طریقے سے اس خبر کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے دربیان میں پیش کرنے کی پوری کوشش کی وہ بہت ہی زیادہ دکھدائک ہے کیونکہ میڈیا جو الیکٹرانک میڈیا کے اگر ہم بات کریں تو ہر ایک ٹی وی چینلز پر اس کو لے کر کے ڈیبیٹ اور بحثیں ہوتی رہیں ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ کل ہی یا آج ہی پاکستان پر ہندوستان حملہ کر دے گا یا پاکستان ہندوستان پر حملہ کر دے گا لوگوں کے دلوں میں میڈیا نے ڈر اور خوف بھر دیا جھوٹی خبریں اس کی صبح سے لے کر شام تک جھوٹی خبریں پر ساری ٹی وی چینلز کرتی رہیں انہوں نے ایسا ماحول بنایا اور ایسی ان چیزوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہندوستان کے ائر فورس نے تین سو آتنگ کی مار گرائے جبکہ ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا ویدش منترالہ یہ ہے ان کی طرف سے بھی جب کانفرنس ہوا تو کوئی خبر نہیں دی گئی کہ کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور نہ ہی سرکاری کسی بھی دستاویز میں تین سو، دھائی سو یا چار سو لوگوں کی مرنے کی خبر موجود تھی باوجود اس کے ٹی وی چینلز نے صبح سے لے کر کے شام تک جھوٹی خبروں کو لوگوں کے سامنے اور جنتہ کے سامنے پروستے رہے ہیں بتا دیں کہ امیت شاہ جو بی جی پی کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ دو سو پچاس آتنگ کی اس حملے میں مارے گئے ہم واقعی یہ بات ہے کہ ایر فورس نے ہمارے ہندوستان کے وائو سینہ نے پاکستان کے بالا کوت پر حملہ کیا ہم اس وائو سینہ کی جذبے کو سلام کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پر جھوٹی خبروں کو شائع کرنا پبلش کرنا یہ کہاں تک سہی ہے امیت شاہ نے جب کہا کہ دو سو پچاس آتنگ کی مارے گئے وہیں دوسری طرف یو پی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ ہمارے وائو سینہ نے ہمارے جوانوں میں چالیس کا بدلہ چار سو سر لا کر کے انہوں نے اپنا بدلہ چکایا ہے یعنی ان کا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ چار سو آتنگ کی بالا کوٹ میں مارے گئے وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو راجناتھ سنگھ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کتنے لوگ وہاں پر مرے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کل ہی میں یہ پتا چل جائے گا انہوں نے کوئی آکڑا نہیں بتایا تھا سانسد سمیتی نے جب ویدیش سچیب گوکلے سے آتنگ کی کے مارے جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا انہوں سے پوچھا گیا تھا کہ کتنے لوگ مارے گئے تھے تو گوکلے نے کہا تھا کہ ہمیں پتا نہیں ہے وائو سینہ کی چیف مارشل بی ایس دھنووہ انہوں نے کہا ہے کہ وائو سینہ مارتی ہے لیکن لاشن ہی گنتی یعنی ویانی کی وائو سینہ کا یہ کام نہیں ہے جب کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے ویدیش منترالہ نے جب کوئی سوچنا جاری ہی نہیں کیا پارلیمنٹری کمیٹی کی طرف سے جب کوئی خبر کسی کے پاس موجود ہی نہیں تو ٹی وی چینلز نے اخباروں نے تین سو ڈھائی سو آتنگ کی مارے جانے کی خبر آخر ان کو کہاں سے مل اگر پاکستانی میڈیا کی بات کریں یعنی ان چیزوں کو دکھانے کی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کی ایک جو بھی ٹی وی چینلز سے ہمیشہ اس کو دکھایا کہ وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی کیزولٹی ہوئی نہیں عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی کیزولٹی نہیں دیا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن ہندوستانی میڈیا چاہے ہو الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا نے تو صبح سے لے کر شام تک جو جھوٹی خبریں پروسنے کا کام کیا تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن پرنٹ میڈیا جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی وشوس نہیں ہے اس کے مقابلے میں پرنٹ میڈیا پر ہم زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہی چھبیس کو صبح تین بچ کر کے تیس منٹ پر حملہ ہوتا ہے ستائیس کی جتنے بھی پرنٹ میڈیا کے نیوز پیپر ان کو اٹھا کے دیکھئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے وشواس کے یہ قابل ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایکٹر کے ہر پیپر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا انہوں نے کچھ لکھا ہے یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ ہے ہندوستان ٹیگ لین ہے کہ ترقی کو چاہیے نیا نظریہ اس پیپر پر فرنٹ پیج پر انہوں نے جو ہیڈ لائن لکھا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جائش کا جوش زمی دوش اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تین سو پچاس سے زیادہ آتنکی جائش محمد کے مارے گئے ان کے پاس خبر تھی تین سو پچاس آتنکی مارے گئے پنجاب کیسری کی بات کریں تو پنجاب کیسری نے کچھ یوں لکھا ہے کہ بھارت کی اس کاروائی کے بعد پاکستانی میڈیا میں تین سو پچاس آتنکیو کے مارے جانے کی چرچہ ہے سمجھ بھی یہ نہیں آیا کہ آخر ان کے پاس پاکستانی میڈیا کس میڈیا نے یہ خبر ان تک پہنچائی پنجاب کیسری تک پہنچائی کیونکہ پاکستانی میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کیزورٹیز کا انہوں نے انکار کیا ہے عمران خان نے خود بھی اس بات سے انہوں نے انکار کیا ہے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان وہاں پر ہوا ہے شاہ ٹائمز کی بات کریں تو شاہ ٹائمز نے کچھ یوں لکھا ہے کہ جیش کا جیش کا سب سے بڑا ٹریننگ کیم تباہ تین سو پچاس آتنکی مارے گئے نام ہیں شاہ ٹائمز اب ذرا سوچئے شاہ ٹائمز پادشاہوں والا ٹائمز باوجود اس کے خبر کچھ یوں ہے بینہ سوچے سمجھے اور بینہ تحقیق کس طرح کی خبریں ڈال دی جاتی ہیں جن ستہ کی بات کریں تو جن ستہ میں کچھ یوں لکھا ہے کہ بالا کوٹ میں مارے گئے مسعود کے پانچ رشتدار یعنی کہ اس سے پہلے جو خبریں چلائی جارہی تھی ٹی وی پر جو بھی خبر آ رہے تو اس میں یہ بتایا جارہا تھا کہ مسعود ازہر کے بہنوی یوسف ازہر کی موت ہوئی ہے لیکن جن ستہ نے کچھ یوں لکھا ہے کہ بالا کوٹ میں مارے گئے مسعود ازہر کے پانچ رشتدار اب سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ پانچ رشتدار کون ہے کیونکہ اب تک صرف اور صرف مسعود ازہر کے بہنوی کے مارے جانے کی خبر تھے حالانکہ یہ بات بھی بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق غلط ہے وہاں کی گرامنوں کا ماننا یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نمسان نہیں ہوا ہے راشتری سہارا کی بات کریں تو راشتری سہارا نے لکھا ہے کہ تیروے دن تین سو پچاس دھیر یعنی کہ راشتری سہارا نے بھی یہ خبر چھاپی ہے کہ تین سو پچاس آتنکی وہاں پر مارے گئے ہیں اس پر ہم وشواس کرتے ہیں راشتری سہارا ہندی جتنے بھی نیوز پیپر ہیں لیکن اس طرح کے خبر دکھانا اس طرح کے خبر چھاپنا کہاں تک صحیح ہے آپ خود سوچئے دینک جاگرن جو ایک وشواس نیے نیوز پیپر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بہت زیادہ سرکلیٹ دینک جاگرن ہوتا ہے دینک جاگرن نے کچھ یوں لکھا ہے کہ پاکستان میں انیس سو اکھتر کے بعد گھس کر ہوای حملہ جیش کا ٹھکانہ دھوست تین سو آتنکی مارے گئے یعنی کہ دینک جاگرن نے بھی تین سو آتنکی مارے جانے کی خبر کو انہیں نے پختہ کر دیا ہے ہندوستان ٹائمز اب انگلیش پیپر کے اگر بات کریں تو ہندوستان ٹائمز نے لکھا ہے کہ مور دن تری ہنڈرڈ ٹیوریسٹ انہوں نے میہیو کا ورڈ استعمال کیا ہے مطلب تین سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے انڈین ایکسپریس کی بات کریں تو انڈین ایکسپریس نے طرح کی بات ارنے لکھی ہے کہ تین سو یا چار سو لوگوں کی موت ہوئی ہے انڈین ایکسپریس نے بات اتنا لکھا ہے کہ وہاں پر کیازولٹیز ہوئی ہے دخصان ہوا ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ کتنے لوگوں کی وہاں پر موت ہوئی ہے کتنے آتنکی وہاں مارے گئے ہندو انگریز لکھا ایک وشوس نیوز پیپر اس میں لکھا ہے کہ 200 اور 325 militants had moved there from the LOC after the pulvama attack انہوں نے بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہے کہ 300 یا 400 آتنکی مارے گئے انہوں نے بس اتنا لکھا ہے کہ اٹیک کے بعد LOC کے اس ایریے سے جو ہے 200 یا 300 پچیس جو آتنکی ہیں وہاں سے وہ نکل کر کے چلے گئے یہ لکھا ہے The Hindu economy times نے کچھ یوں لکھا ہے کہ source in the government estimated their casualties at over 300 انہوں نے بھی ہی 300 لوگوں کے مارے جانے کی خبر کو دیکھ economy times نے چھاپا ہے لیکن government کے حوالے سے چھاپا ہے حالانکی منترالہ انہیں کسی بھی طرح کے سرکار نے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مارے جانے کی خبر نہیں کہی تھی حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے امیت شاہ نے کہا تھا ودیش منتری سسما سوراج کی طرف سے بھی کتنے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے یا نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ کہا نہیں تھا سچ کی آواز یہ اردو کا نیوز پیپر ہے جس پہ لکھا ہے جس کا نام ہے سچ کی آواز ایسا لگنا لگتا ہے کہ سچ کی آواز میں ہر طرح کی خبر جو ہے نپی طلی ہوگی پکی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے اس دن سچ کی آواز اپنے ٹریک سے بھٹک گیا سچ کی آواز نے کچھ یوں لکھا ہے کہ نبی سیکنڈ میں جیش کا ٹھکانہ تباہ تین سو سے زیادہ دہشتگرد حلاق سیاسی تقدیر یہ بھی اردو نیوز پیپر ہے سیاسی تقدیر نے کچھ یوں لکھا ہے کہ بارہ میراج انیس منٹ کا آپریشن جیش کے ٹھکانے تباہ کرنے پر فوج کو پورے ملک کی جانے سے مبارک بعد انہوں نے بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہے کہ تین سو یا چار سو آتنکی مارے گئے سیاسی تقدیر نے بھی بس یہی لکھا ہے کہ وہاں پر کچھ نقصان ضرور ہوا ہے وہاں کئی گھر تباہ ہوئے ہیں لیکن یہ انہوں نے نہیں لکھا ہے کہ ساڑھے تین سو یا چار سو آتنکی دھیر ہوئے ہیں انقلاب ایک بہت ہی اردو کا بہت ہی سب سے زیادہ سرکلیٹ ہونے والا نیوز پیپر ہے اردو کی بات کریں تو دہشت گردو پر ہندوستانی فضائیہ کی یلغار انہوں نے کچھ یوں لکھا ہے کہ تین سو پچاس شر پسندوں کے مارے جانے کا امکان ساڑ پیپر ہے اردو کا ہی ممبئی اردو نیوز جس نے یہ لکھا ہے کہ تین سو پچاس آتنکی مارے گئے اس کا ہارڈ کوپیا ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن ساڑ کوپیا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ہم نے لگا دیا ہے تو مطلب صاف ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہر کوئی ٹی آر پی کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کے خبر کو بیچنے کے لیے اپنے نیوز پیپر ہو یا پھر ٹی وی پر اپنے خبر کو بیچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اب سمجھ بھی یہ نہیں آیا کہ ٹی وی چینل سے لے کر نیوز پیپر تک کے لوگوں کے پاس تین سو پچاس دھائی سو یا چار سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر آخر کہاں سنگی ملر ٹائمز ہی ایک ایسا وشوہ سنیے نیوز چینل یوٹیوب پر ہے جس نے کسی بھی طرح کی کوئی کیزولٹیز کی بات نہیں کی تھی ہاں ضرور سلیوٹ ہم نے کیا تھا اور ہم نے ضرور کہا تھا کہ ہمارے فضائیہ وائیو سینہ نے جو حملہ کیا اس کے لیے ہم سلیوٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ خبر نہیں چلائے تھی کہ وہاں پر تین سو پچاس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی خبر موجود ہی نہیں تھی وہاں کے لوگوں نے انکار کر دیا تھا بی بی سی ہندی کے اگر آپ ریپورٹ دیکھتے ہیں ویڈیو انہوں نے بنایا ہے اس پر دیکھئے وہاں بی بی سی ہندی نے وہاں جا کر گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہے وہاں کے گراؤنیوں کا کہہ رہا یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جیش محمد کے کچھ لوگوں سے کچھ سوتروں سے یہ پتا چلا تھا وی بی سی ہندی والوں کو کہ وہاں پر جو مسعود ازر کے بہن ہوئی یوسف ازر کے مارے جانے کی خبر چلائی جاری تھی یہ بھی غلط ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسعود ازر کے بہن ہوئے وہ سرشت ہیں لیکن باوجود اس کی ہے ہمارے دیش کی میڈیا چاہے وہ الیکٹرونک ہو یا پرینٹ میڈیا ہو یا پھر ایک بات وار کرانے کی پوری طرح سے تیاری کر چکے تھے وہ لوگ آپس میں ہی لوگوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے تھے چاہے وہ حلہ بول کر وہ چاہے وہ آرپار کے ذریعے کسی بھی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں پاکستان کے خلاف یا پھر یہ یوں کہہ لی یہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک زہر گھولنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وار کی حالات پیدا ہو جائیں جنگ کی حالات پیدا ہو جائیں ایک دوسرے سے لڑ جائے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس طرح کرنے سے کیا جنتہ کو کوئی فائدہ ہوگا 32 جوانوں کی شہادت ہو چکی اور یہی اسی شہادت کے بدلے بی جی بھی سرکار اپنے ووٹ اور اپنے بوت کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے اور یہی میڈیا ہے جو اس کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنے کا کام کر رہی ہے اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج لائک کرے ہیں اور اگر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں